بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسپا شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج بہتی غیر معمولی دن ہے یوں تو پاکستان میں ہر دوسرا دن غیر معمولی ہے لیکن عدالتی تاریخ میں انوکھے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج کا دن اس حوالے سے بہتی اہم ہے ایک نورکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا از خود نوٹس جو کہ ریفر کیا تھا دو جج سائبان نے جسٹس اجازل ایسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ سن رہے تھے کہ ایسا معاملہ جو کہ ایک سرکاری افسر کی تیناتی تقرری ٹرانسفر کے حوالے سے تھا اس معاملے کے دوران ہی یہ مدہ سامنے آتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دنوں کے اندر ہونا ضروری ہیں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے یہ دو جج سائبان اس معاملے کو از خود نوٹس کے طور پر جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں چیف جسٹس او پاکستان کو اور یوں چیف جسٹس آپ جو ہیں اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیتے ہیں باوجود اس کے کہ دو ہائی کوٹس جو ہیں وہ یہ معاملہ سن رہی ہوتی ہیں لیکن از خود نوٹس کے بعد ایک نو رکنی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے جس میں دو سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ شامل نہیں کیے جاتے جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسس تارک مسعود صاحب شامل ہیں پھر اس کی کاروائی کا آغاز ہوتا ہے اور جو کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر پہلے ہی دن اختلاف جو ہے وہ سامنے آتا ہے مظہر مندوخیل صاحب جو کہ معزز جج ہیں سپریم کورٹ کے ان کی جانب سے اور اس اعتراض کو جو ہے وہ سننے کی بجائے یہ کانٹینیو رہتا ہے یہ معاملہ اور پھر پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بھی نوٹس جاتے ہیں جس کے بعد فاروق نائک صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے اعتراض داخل کرتے ہیں اور اس دوران کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آتی ہیں جس میں کہ ایک جج صاحب جو ہیں ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں یا ان کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جاتے ہیں بار کانسل جاتی ہے پاکستان بار کانسل ریفرنس دائر کرتی ہے اور پھر ان جج صاحب کے خلاف لیکن اس کے باوجود وہ اس کا حصہ رہتے ہیں جبکہ پی ڈی ایم جماعتیں اجازالحسن صاحب اور جناب مظاہر علی اکبر صاحب کی موجودگی پر بھی اعتراض اٹھاتی ہیں اور فل بینچ بنانے کا مطالبہ کرتی ہیں آج جب یہ آغاز ہوتا ہے اس کا تو فل بینچ کو سنے بغیر چیف جسس صاحب جو ہیں یعنی اس کے اوپر دلائل سنے بغیر اس کو سیٹل کر دیتے ہیں یا اس کو مسترد کر دیتے ہیں اور نورکنی بینچ کو مقرر کرتے ہیں کہ یہی اس کاروائی کو سنے گا اس دوران جو چار جج سائبان ہیں ان کے اعتراضات یا تحریری نوٹ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور یوں یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے جسس منصور علی شاہ صاحب نے جو اعتراض اٹھایا وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہر جج کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتی بینچ میں بیٹھ کر مقدمات سنے کوئی جج اس وقت خود کو الگ کر سکتا ہے جب اس کی بینچ سے علیگی کی خانونی وجوہات ہوں ان وجوہات کے سبب میں خود کو بینچ سے الگ نہیں کر رہا میرے از خود نوٹس کے لیے جانے پر تحفظات ہیں لیکن میں پھر بھی بینچ میں سنوں گا اور اگر آج خاموش رہا تو میری غیر موجودگی کو سمجھا جائے گا جس دو جج سائبان نے جن دو جج سائبان نے ایک پولیس کے افسر کے تبادلے کے کیس کو از خود نوٹس لینے کی سفارش کی انہوں نے غیر ضروری معاملے میں دلچسپی ظاہر کی یہ بھی انہوں نے لکھا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اعتراضات اٹھائے جناب مزاری علی اکبر صاحب کے اوپر اور یہ بھی کہا کہ ادارہ جاتی ردعمل آنا ضروری تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور نہ ہی متلکہ جج کے حوالے سے ان سے کوئی وضاحت جو ہے وہ بھی سامنے آئے اسی طرح سے انہوں نے جناب اعترمن اللہ صاحب نے بھی بہت اہم اس کے اوپر سوالات اٹھائے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو تحریری حکم نامہ ہے اس کے حوالے سے ان کے نوٹ کو شامل نہیں کیا گیا اور میں نے چیف جسس کا آرڈر پڑھ لیا انہوں نے کہا اوپن کورٹ میں دیے گا آرڈر تحریری حکم نامے سے مطابقت نہیں رکھتا ہمارے سامنے رکھے گئے سوالات کو الہدگی میں نہیں دیکھا جا سکتا صوبائی سملیہ توڑنے کی آئینی اور قانونی حیثیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کیا صوبائی سملیہ جمہوریت کے آئینی اصولوں کو روند کر توڑی گئی اس کے اوپر بھی انہوں نے سوال اٹھا لیا تینوں ججوں نے یعنی اس کے بعد یایا افریدی صاحب کا بھی نوٹ بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے خود چیف جسس صاحب کے اوپر بھی جو کہ انہوں نے کہا کہا کچھ اور گیا تو اوپن کورٹ میں تحریری حکم اس کے حوالے سے نہیں آیا ان پہ بھی اعتراض اٹھایا از خود نوٹس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا سو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک آئینی اور قانونی حیثیت میں سملیاں توڑنے کا سوال تو موجود تھا ہی از خود نوٹس کا سوال بھی موجود تھا اور اب یہ پانچ رکنی بینچ جو ہے وہ یہ سماعت کر رہا ہے جسے سے جازو لیسن اور مزارل اکبر صاحب نے خود کو الگ کر لیا ہے معاملات کہاں جائیں گے اس کے اوپر پی ڈیم جماعتوں نے بھی بہت اعتراضات اٹھائے خود بلاول بھٹو صاحب نے کل جو ہے وہ ایک اہم بیان بھی دیا اس سے پہلے محترمہ مریم نواز صاحبہ اس پہ بولی اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر بھی تقاریر کی جاری ہیں اور عدلیہ کے جو کانڈکٹ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں عدلیہ اور پارلیمنٹ کے سپرمیسی کی لڑائی یا یہ کہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے لیکن اس کی بالا دستی کی جنگ کیا سیاسی لوگ جو ہیں وہ لڑ پائیں گے سیاستدان آگے لے کے بڑھ پائیں گے یہ معاملہ کیسے حل ہوگا یہ سیاسی معاملہ ہے یا یہ اب آئینی معاملہ ہے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے نوے دن میں ہوں گے تو کون کرائے گا الیکشن کمیشن کے اپنے اترازات موجود ہیں اور یہ بات بھی آئینی ہے کہ انتخابات کو نوے دنوں میں ہونا ہے سیاست کیا روخ اختیار کرے گی عدالتی معاملات کہاں تک پہنچیں گے اور پھر پاکستان کے جو بین القوامی تعلقات ہیں ابھی افغانستان کا ایک اہم دورہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر دفاع اور پاکستان کے سینئر موز سیاستدانوں میں سے جناب خاجہ محمد عاصف صاحب موجود ہے ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم خائد صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے آپ کی تقریر تو ابھی تک جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ اب پارلیمان اپنی عزت عبرو اور اپنی توقیر کی جنگ جو ہے وہ اس کا اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ کی جو عزت عبرو یا توقیر جو ہے وہ بیسکلی بنیادی ایک فرض ہے پارلیمنٹیٹینز کا یہ چوائس ہم نے کرنی ہے یہ چوائس نہ ہمیں آگلیا نے دینی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ نے دینی ہے تو یہ فیصلہ کن مراحل ہے میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالتا ہوں یہ کمزوری ہیں ہماری اپنی ہوتی ہیں کہ جب ہم نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو ہم جب آگلیا سے ہماری تاریخ گوا ہے اس بات کی آگلیا سے پھر ہم تھوڑا سا اقتدار جو ہے اس کا ادھار لیتے ہیں تاکہ ہمارا اقتدار بچ جائے ہم نے جو غیر قانونی کام کیا ہوئے ہیں وہ آہ ان کو یہ سپورٹ مل جائے غیر قانونی کام فوجی عامروں نے بھی کیے جی ان کو بھی پوٹیکشن ملی اسی طرح کہیں نہ کہیں جو ہے سیویلینز نے بھی کیے اور ان کو بھی پوٹیکشن ملی لیکن میجر جو ہمارے یہاں پہ آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائیلیشنز جو ہوئی ہیں وہ آہ ملٹری رولرز نے آہ ادلیہ سے کروائی ہیں اور آہ ان کو پامال کروائی ہیں اتر من اللہ آپ نے آج ایک بڑا اہم نقطہ دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اسیملی پائن سال کے لیے آتی ہے تو اس کو غیر آئینی قانونی طور پر توڑا جا سکتا ہے یا نہیں توڑا جا سکتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسیملیاں ٹوٹی ہیں اس کے اوپر بھی سوال اٹھ گیا ہے اور یہ بھی اگین ایک پولٹیکل میٹر ہے یہ بھی پارلیمان کا معاملہ تھا یہ بھی سیاستدانوں کا معاملہ تھا لیکن اب یہ وہاں پہ سیٹل ہوگی وہ وہ جو اقدامات اٹھائیں گے لاہور میں اور پشاور میں وہ ایک شخص کی جو ہے ایک اندہ جو ہے اقتدار کے ساتھ جو اس کی محبت ہے اور اقتدار چھننے کے بعد جو اس کی ذینی ذینی قیفیت ہے وہ اس کا مظر ہے اس کی نہ پارٹی اس پہ راضی تھی نہ اس کے کولیشن پارٹنر جو ہے تو یہ وہ 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 جب آئین کو اس طرح استعمال کیا جائے گا تو وہ بھی آئین کی توہین ہے ہمارے تلخ تجربات کی وجہ سے ان الیکشنوں کو ایک دن میں رکھا گیا پہلے بھی کٹے ہوتے تھے لیکن دو دن کا بیچ میں گیپ ہوتا تھا ایک دن کا گیپ ہوتا تھا اس سے پہلے جو تھے وہ اور زیادہ جرہہ لبرل تھا اس میں تو اس کو جہاں پہلے لوگ کیا گیا ہے اس کو اس ایشو کے اوپر آئین کو اس کی ایک وجہ تھی اس کی ایک اسٹوریکل بیک گراؤن تھی ہماری جو ہے پس منظر تھا تاریخ پس منظر تھا اس کو پامال کر دیا گیا اب یہ الیکشن یہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر بڑے الیکشن ہوں گے اگر اس الیکشن میں وہ ہار گئے ہو کہیں گے جی وفاقی حکومت نے بھئی مانی کی ہے جب وفاقی وفاقی الیکشن ہوں گے نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہوں گے تو ان میں یہ دو دو اسیمبلی ہیں جو ہیں وہ تقریبا سیمٹی پرسنٹ یا سکٹی فائی پرسنٹ آہ الیکٹریٹ کو رپریزنٹ کرتی ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں تو ایک کانٹینیوس بہران جو ہے نا وہ جاری رہے گا اور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس بہران میں ہمارا تو رول ہے ہی ہے کہ ہم اس بہران کو آوائیڈ کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹیری ہیں اسیفے ہم نے نہیں دلوائے اسیفے انہوں نے خود دیئے پھر اس کے اوپر جو ہے کبھی مائنڈ چینج کر لیتے ہیں کبھی مائنڈ پھر واپس لے آتے ہیں اب جیل بھرو تحریک جو ہے ہم نے تو نہیں ان کو کہا اگر وہ فیل ہوگی ہے دو دن کے اندر تو اس میں ہمارا تو کوئی عمل دخل نہیں لوگ نہیں آئے لوگ فوٹوز کچوا کے گھر چلے گئے اسی طرح جو بیس لاکھ یا پچیس لاکھ لوگ جو ہے اسلام آباد لائے جانے تھے اگر وہ دو تین اٹیمٹ میں جو ہے داس بیس ہزار سے زیادہ بندیں نہیں آئے بلکہ بعض لوگا تو اس سے بھی کام آئے ہیں تو اس میں کوئی ہمارا قصور نہیں ون آفٹر دادر عمران خان کے تمام اقدامہ جو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کیے گئے اور اپنا جو اقتدار جس سے محروم ہوئے پہل میں آج سے تقریباً ایک سال پہلے اس کو ریورس کرنے کے لیے پہلے انہوں نے کہا جی کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اب امریکہ سے مافی مانگتے ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے مافی مانگتے ہیں پہلے ان پہ اٹیک کرتے ہیں پھر اس سے مافی مانگتے ہیں کبھی جنرل باجہ کی تعریف کلابیں ملاتے ہیں اس کے بعد جنرل باجہ کو جو گالییں دیتے ہیں آپ دیکھ لیں پچھلے ایک سال کے اندر یا اس سے پہلے اقتدار میں بھی اس شخص کا کہیں کوئی ایسا ہو کوئی جس میں تضاد نہ ہو جس میں contradiction نہ ہو یا اس نے اپنے آپ کو جو ہے contradict نہ کیا اور اپنے آپ کو جو ہے ایک میں سمتا ہوں کہ reliable کوئی بات ایسی کی ہو جس کے اوپر یہ دو دنیا چار دن کھڑا رہے ہیں بھے کوئی وہ صحیح ہے لیکن سر آئین تو کہتا ہے نوے دن میں انتخابات اور election commission کہتا ہے کہ ہمیں معاونت نہیں ملے اگر اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے let's assume کہ اس قسم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے already جو election commission نے میں جو information جو اخبار اور میڈیا میں جو مہی ہے اس سے بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ان کا ایک اتراز ہے election commission کے valid اترازات ہیں کہ ہمیں funds نہیں مل رہے census ہو رہی ہے census میں ایک فوج نے منع کر دیا ہے عدلیہ نے منع کر دیا ہے اور اگر census میں جتنی بڑی تعداد لوگوں کی نئی ووٹروں کی شامل ہونی ہے آپ ان کو جو ہے اس حق سے محروم کر رہے ہیں تو یہ اگر میں سمعت ہوں کہ اس کا کوئی حل اگر عدلیہ ایسا نکال سکتی ہے جو جو قانون اور آئین کو protect کر سکے اور اس عوامی رائے سے لوگوں کو محروم ہونے سے بچا سکے جو ان کی جو رائے ہے اس کو بچا سکے جو election پہ obviously بلکہ اس پہ پارلیمان بھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کیونکہ سارا تنازہ گیا اس لیے ایک ووٹ میں کے بہام ہے کہ تاریخ کون دے گا کون نہیں دے گا صدر صاحب نے تاریخ اس دوران دے گا صدر صاحب کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے صدر صاحب کا تو کوئی رول نہیں وہ تو تجاوز کر رہے ہیں وہ تو ڈریس پاس کر رہے ہیں صدر صاحب ان کا تو کوئی رول نہیں ہے عدلیہ کا تو رول ایک ہے اس ملک میں کسی نے اپنی پرسنل اقتدار کے لیے جو ہے اتنی بڑی کریسس جو ہے پرپیچویٹ نہیں کی ماضی میں کریسس ہوئی ہیں جو الفکارلی بھٹو تختہ دار پہ چلا گیا بہت بڑی کریسس اس سے بڑی کوئی کریسس ہمارے ہماری تاریخ میں کہیں بھی کسی سیاستدانی کو سیاستدان کو جو ہے یہ سزا نہیں دی گئی یہ اور سزا پہ عمل درامت نہ ہو تو یہ یہ بہت بڑی کریسس تھی اس کے بعد بی بی شہید ہو گئی وہ بھی جس قوز کے لیے شہید ہوئے جن لوگوں نے شہید کیا پھر جس طرح اس کی شہادت کا جو ثبوت تھے وہ مٹائے گئے اس کے بعد میاں نواز شریف کو ایک ٹرمپ آج تو تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ جو پانامہ والا کیس تھا ہمارے پاس چوائسز موجود تھی میں ان کو سپیل آٹ نہیں کروں گا کہ ہم اس کیس سے ہماری جو اینا کسی نہ کسی طرح جس طرح وہ بلڈ اپ کیا گیا جس نیت کے ساتھ بلڈ اپ کیا گیا جن لوگوں نے بلڈ اپ کیا گیا انہیں کی طرف سے چوائسز موجود تھیں کہ ہم اس کو آ آوارڈ کر سکتے تھے لپیٹ سکتے تھے لیکن میاں نواز شریف نے اپنا اقتدار قروان کر دیا لیکن وہ چوائسز جو تھے وہ کمپرومائزز اس نے نہیں کیے میں قسم اٹھایا کہتا ہوں کہ اس کے پاس چوئیسز موجود تھی اس وقت اس وقت چوئیسز موجود تھے اس وقت سب کوئی ختم ہو سکتا تھا لیکن اس نے اس نے سنگے میل جو ہیں ایسے create کی ہیں پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھی extension کا معاملہ تھا اگر وہ مجھے ایک interview دیا تھا مریم صاحبہ تو کسی وقت آپ کو بتا دوں گا بھی کیا میں اتنی controversy جنریٹ کر رہا ہوں آتھ کال جو ہے تو اس سے پرہز کروں لیکن میں آپ کو کسما کہتا ہوں کہ مینواز شریف کے پاس چوئیسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کریں اور پھر الیکش وہ اسیملیاں توڑ دیں گے کہ آج میں سمجھ رہی تھی فواہد چوئی صاحب نے کہا اگر یہ کوٹ آج بحال کر دیتی ہے جو سوال آیا ہے تو ہم پھر توڑ دیں گے اسیملیاں دیکھیں نا آپ نیت دیکھیں آپ ان لوگوں کی نیت دیکھیں یہ کھلوار جو ہے پاکستان سے کر رہے ہیں ہم آج ہیں آج ہیں کل نہیں ہے ہمیں کوئی دوام تو نہیں ہے نا انسانوں کی زندگیوں کو تو کوئی دوام نہیں ہوتا لیکن ریاست کو تو دوام ہوتا ہے جو آپ دنیاوی ٹرمز میں اگر دیکھیں تو ریاستوں کو دوام ہوتا ہے اور دوام ہونا چاہیے اور اگر ہم ہم میں کوئی وطنیت ہے ہم میں کوئی وطن سے محبت ہے تو ہم اس کی دوام کے لیے کوئی چارہ جوئی بھی کریں گے اس کے دوام کے لیے کوئی قربانی بھی دیں گے لیکن اگر آپ اس ریاست کے سٹرکچر کو جو ہے اتنا ڈیمج کر دیں اتنا ڈیمج کر دیں کہ یہ جو ہے کہ اس پچ کے اوپر کوئی کھیلہ ہی نہ جا سکے اس کو پیچ کو اتنا ڈیمیج کر دیں یہ لوگ کون ہے یہ کون ہے یہ پاکستانی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستانی ہے اپنے اقتدار کے لیے میاں نواز شریف نے قربانی دی اس اقتدار کی قربانی جو ہے ماضی میں بہت سے سیاست دانوں نے دی ان کے ساتھ دیاتی ہوں یہ میں سب سے بڑی مثال جو ہے ذرفکارلی بٹو کی ہے یہ اگر اگر بی بی کی شہادت کے بعد جو ہے اگر کسی اور طرف لے جانا چاہتی پیپلز پارٹی جو ہے اعلیات کو لے جا سکتے ہیں نہیں انہوں نے سٹیٹ ان دے این ویدن دے نورمز ان ویدن دے ایمبیٹ آف دے کونسٹیوشن وہ کونسٹیوشن میں رہے کہ انہوں نے انہوں کا ترجیح دی کہ ہم جو ہے جمعوریت کا سفر جو ہے جاری رکھیں گے جو ہے اور پھر بھی الیکشن لارا پھر بھی الیکشن لارا لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو قانون نے اسی اسی سپریم کورٹ نے ان کا جو ڈسولوشن کا آرڈر تھا اس کو ریورس کیا ہم نے ووٹا نو کانفیڈنس جو ہے وہ تھے اور آوازیں دیتے رہے ہیں ہیز آن ریکارڈ کہ جنرل مہا جو ہے میں اس کو تاہیات جو ہے آپ جس زبان سے جس شخص کو تاہیات ایکسٹینشن کی جو ہے آفر کرتے ہیں پھر اس کو گالی دیتے ہیں یہ کیسا شخص ہے میں بریک لے لوں یہ جو خائد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو ہمائن نہیں قرار دے سکتے ایک پورے نظام کو کسی کی خواہش کے تابع نہیں کر سکتے خائد صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر ہوگا کیا ساتھی جنرل بادوا کی بات کرتے ہیں خائد صاحب تو پانچ کے ٹولے میں جنرل بادوا کو نکال دیا گیا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خائد صاحب ایک تو آپ نے ہمارے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی ایک سلامیوں والی وہ کافی وائرل ہوئی ہوئی ہے کونچی ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی وہ میں نے ابھی دوسرے سوال پہ آنا ہے پہلے اس کا بتا دے آپ نے ہمائے شوہ پہ یہ پہلے بتایا تھا کچھ مہینے پہلے لیکن یہ اعتصاب جو ہے یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے کبھی آپ گولف کلف کی بات کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہیں پاکستان کی ایکنومک سیچوئیشن پہلے ہی خراب ہے اور اعتصاب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے بھلے وہ کل کو نواز شریف صاحب تھے زردائی صاحب تھے یا آج وہ عمران خان صاحب ہے دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح اعتصاب ہمارا ہوا ہے یا اس سے پہلے مختلف ادوار میں جو اعتصاب ہوئے ہیں وہ عمران خان صاحب آج بھی جو ہے نا گھر بیٹھے جو ہے نا وہ طریقے بہتتے ہیں عدالتوں میں نہیں جاتے اور ان کے یہ نخرے برداشت کیے جاتے ہیں ان کے اخلاف اتنی بڑی ایویڈنس پائل اپ ہو چکی ہوئی ہے کرپشن کی اور جو انہوں نے اقتدار میں جو کاروبار کی ہیں اپنے اقتدار کے ذریعے اقتدار کو رادر بیچا ہے یا اقتدار کے ذریعے مال بنایا ہے وہ سارا میٹر آف ریکارڈ نور تو یہ یہ میں میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی بالکل نہیں ہونے چاہیے کہ قانون اور قائدے کے مطابق جو بھی کسی کے خلاف کو سلسلہ ہے اسی لیے نیپ چیمن نے استیفہ دیا وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا نہیں ان کو کوئی غلط کام نہیں کہا گیا جو ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرے خلاف کوئی کیس نہیں ہے لیکن آج بھی انویسٹیگیشن میری وہاں پہ کھڑی ہے کہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ہو رہی ہے انویسٹیگیشن دو آزار اٹھارہ اپریل سے ہو رہی ہے دو سال وہ نکال لیں اور تین سال پانچ سال گزر کے ہیں مجھے کوئی ریلیف ملی ہے اگر کوئی ملنی ہوتی تو میں چلیں کسی پہ کوئی کیس ہوگا جھوٹا کیس ہوگا وہ کچھ لیکن میں تو اس سٹیج پہ جا کے اس سٹیج پہ چھے مینے ساتھ قید بھی بہت چکا ہوں ساتھ میں نے انٹی کرپشن میں بھی میرے پاس میرے خلاف کیسز ہیں اب لوگ رو رہے ہیں کیسز کو روک رہے ہیں دو دن کے لیے جیل میں جاتے ہیں کبھی پلسیے کے گلے لگ کے رونا شروع کر دیتے ہیں کبھی کسی ٹی وی شو پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں وہ تو انہلو ہے کہ یہ کچھ ہونی ہوئی ہے ہم تو کوئی دو سال کاٹ کے آیا ہے کوئی ڈھائی سال کاٹ کے آیا ہے کسی کا پورا پورا خاندان جو ہے بہت کے آیا ہے میاں نواز شریف جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا مریم کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ سارا میٹر آف ریکارڈ ہے تھوڑی شریعت غیرت کھاؤ کچھ شرم کرو کہ جو ہے ان لوگوں کی مثال دیکھو تو چوبی چوبیس گھنٹے کے بعد جو ہے بیویاں جو دالتوں میں پہنچ گئی ہیں زمانت کی درخواست لے کے بیٹے درخواست لے کے وہ کچھ سیاست دے پر ہم رکھو کوئی اپنی عزت آبرو سیاست دے مطابق تے پروٹیکٹ کرو وہ بھی نہیں کرتے چوبیس گھنٹے کے بعد بہاں بہاں کر کر رونا شروع کر دیتے تو جیل بھرو تحریک تو بھی بھی چل رہی ہے جیل بھرو میں سمجھا دھوم بھرو تحریک لو بھی چلانی چاہیے ان لوگوں کو یہ سیاسی ورکر ہیں یہ سیاسی ورکر نہیں یہ دکاندار لوگ ہیں یہ سیاسی ان کی دکانوں کے اوپر اقتدار بیچتے رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اقتدار کا سعودہ کرتے رہے ہیں یہ اپنی مینڈیٹ کا جو بھی جھوٹی سچی چی اس کا سعودہ کرتے رہے ہیں آپ حساب لگا لیں ایک بندہ دفتر سے گھر آنے کا عمران خان جو ہے اٹھانوے کروڑ پہ اس نے خرچ کر دی اس کے اوپر دفتر سے گھر آنے پہ ہے لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں بنے یہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے نا ابھی نو مارچ کو بلائے ان کی بیگم کو اور ان کو لیکن کیا یہ فیلیر پچھلے چیرمن نیپ کا تھا جنہوں نے ابھی ریزائن کیا یہ کس طرح پہ ہے میں ان کی اترام کرتا ہوں افتاب سلطان صاحب کا میں کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتا میں کوئی تو میرا واقع فرین دیو نا ہر چیز کا بندر ملتران کچھ لیکن یہ خیزر یہ بتائی کہ وہ اعتصاب کی بات ہو رہی تھی سیاستدانو آپ نے خود کہا آپ میٹنگ پہ جا رہے تھے سوٹیڈ بوٹیڈ اور آپ کو اٹھا کے لیے تھے سوٹ جو ہے میرا اور ٹائپ وغیرہ جو ہے وہ میں نے تبدیل کیا ہے نیپ کے دفتر بیٹھ کے میں نے گھر بجوائے میں کوئی شروار کمیز بجوائے دو کہ تو کوئی لیکن دیکھیں نا اب آپ جنرل ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ اعتصاب سیاستدانو کا ہوتا ہے لیکن جنرل باجوا کا آپ نے بھی پانچ کا ٹولہ جب دکھایا تو اس میں سے ان کو بھی نکال دیا تو دیکھیں میں میں اس پہ میں میں ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں میں کوئی چیزیں جو ہے نا یہ جو دوزار اٹھارہ کا جو باردات ہوئی ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے بڑا کلیر ہے اس وقت جنرل باجوا was leading the اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ جب ایچوج صاحب گفتگو میں اس چیز کا اطراف بھی کی ہے بڑا کلیر کٹ اطراف کی ہے تو اس لیے اگر ان کو کہا کہا جائے کہ جو دوزار اٹھارہ میں آیا ان کی ذمہ داری جو ہے اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت پیاتی ہے تو بالکل درست ہوگا ہے اس میں کوئی شک شپے کی گنجائش نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس بات کا اطراف بھی کی ہے اور اس اطراف کی وجہ سے ان کو جو ہے پھر عمران خان گالیاں بھی دے رہے جو ہے تو میں میں not that کہ کوئی provincial یا کوئی ہم کوئی بات کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ 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 وقت کے ساتھ جو ہے آپ ابھی دیکھ لیں جو اس وقت حالات ہیں اس میں جن جن لوگوں کا جو بھی کردار تھا یا جو لوگ جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے کہ ان کے خلاف کبھی کوئی دو سال تین سال پہلے جو ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا وہ لوگ controversial بنے ہوئے ہیں وہ exposed ہوئے ہیں آپ نے جنرل پرویز مشرف پہ جب کیا غداری کا مقدمہ تو اس کے نتائج نکلے اور ظاہر ہے کہ غلط نکلے تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتصاب جو ہے وہ اداروں کو خود کرنا چاہیے ہاں political لوگ یا نہیں کرے گی نہیں دیکھیں اتصاب جو ہے ہمارا تو اتصاب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ووٹروں کے پاس چلے گیتے ہیں ووٹر جو ہے ہمارا سے جو بھی بڑا چنگا سلوک جو کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے لیکن باقی اداروں کو نہیں ہوتا آپ بتائیں بیروکریسی کا کہاں پہ اتصاب ہوا ہے ہوا ہے کبھی بھی نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا وہ ہر واردات میں بیروکریسی جو ہے نا وہ شامل رہی ہے شریک جرم ایک بار باواردات بتائیں آپ دیکھیں پاکستان کے پہلے دس سال جو تھے اس میں گورنر جنرل بیروکریٹ اس میں وزیر اعظم بیروکریٹ اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بیروکریٹ میں نام لے رہتا ہوں غلام محمد کا نام لے رہے چودی محمد علی کا نام لے رہے اور اس کے علاوہ لمبی بات ہو جائے گی سوائے جنرل یا یا نے خانے ایک دفعہ پنگا لیا ان کے ساتھ حضر فکارلی بٹھو نے ان کے ساتھ کیا لیکن لیکن دے ہا ہے میں میں نے آپ اس دن ایک بیروکریٹ کے مطلق کہا ہے نا ساری دنیا کو پتا ہے میں نے کس کے مطلق مات کی ہے میں چودی پرویزلائی صاحب نے مجھے خود بتایا اور ابھی تک تردید بھی نہیں ہے اس میں ایک اور بریک لے لوں بریک کے بعد واپس آئیں گے ہوگا کیا اس کے اوپر خواہی صاحب سے پوچھیں گے ہمیں ساتھ رہے گا ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خواہی صاحب ہمیں ساتھ ہے خواہی صاحب اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن یا تو ہونے ہے یا نہیں ہونے لیکن آپ اعتصاب کی بات کر رہے دے ووٹر اعتصاب کرتا ہے کل آپ نے ڈی جی خان کا اس کا راجنپور کا الیکشن دیکھا ہے جس میں کہ پی ایم ایل این بہت بری طرح سے اگر ہم کہے تو شکست اس کو ہوئی ہے گو کے اٹھارہ کے الیکشن میں وہ کینڈیٹ کا جو بھی صورتیال تھی تو کیا یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این خوف زدہ ہے انتخابات میں کیونکہ اس کے پیچھے نیا بجٹ مہنگائی یہ سب کچھ ہے آپ کی بات درست ہے کہ اس میں بہت سی جو ہے وہ اپریہنشنز ہیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے اور اس سے ہمیں پولٹیکل جو ہے ایک سیاسی نقصان پہنچا ہے پبلک اپینین جو ہے اس حوالے سے اس حوالے سے نہیں کہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاپولر ہو گیا نہیں میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ایک سال کی جو ہم نے کوشش کی ہے جو یہ ایگریمنٹ پیار گئے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو ہم نے نبھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں مدد کرنے پہ تیار نہیں تھا بلکہ بہت سے ممارک جو آئی ایم ایف کے پارٹ ہیں یا اس کا حصہ ہیں اس کے وہ بھی ہماری مدد کرنے کے تیار نہیں تھے کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے تو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا مخمص میں ہم فس کے اس اقتدار کو جو ہے اگر اسی وقت ہم الیکشن کروا لے تھے تو میرے خلص سیاسی طور پر بہت اچھا فیصلہ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر بھی لیا تھا میں اس کے حق میں بھی تھا لیکن بعض لوگوں نے آپٹ کیا کہ ہی نہیں ہمیں مدد پوری کرنی چاہیے اور انٹیارم گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نگوشیٹنگ کر سکے گی اور ہو سکتا ہے یہ انٹیارم گورنمنٹ کے دوران ہی جو ہے پاکستان جو ہے کسی ایسی دیفولٹ ہو جاتا ہے یہ آپشن بڑی مشکل تھی لیکن ہم نے نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ یہ جو راجن پورو علیہ بات کیے یہ ان کے پاس سیٹ تھی لغاری صاحب وہاں پہ جو ہے ایک مستند سیاستان بھی ہیں وہ پہلے بھی اسیمبلی کے ممبر رہے ہوئے ہیں مختلف فوقات میں تو اس لیے میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ہے کوئی ایسی بڑے سیٹ بیک کی جو ہے کوئی سیچویشن ہے تو ابھی آپ کیسے سر الیکشن لڑیں گے آپ کیا ایک بیان ہے جو کہ بڑا پھر بعد میں ڈسکس بھی ہوا کہ پاکستان تو already default ہو چکا ہے کہ اس میں اس میں ایک میں اس کی basically connotations جو تھیں اس سیاسی تھی جو میں نے جو بات کی تھی کہ پاکستان ہم نے جو عادتیں اپنائی ہوئی ہیں اور جو ہمیں بیماریاں جو اس وقت انفلیکشن ہے مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں جو لاحق ہیں ہم ان کا لاج بھی نہیں کر رہے ہیں ہم اور دن بدن جو ہے وہ ہیمریج جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ آج کی بات نہیں یہ کئی دہائیوں کی بات ہے اور پچھلے پانچ سال میں یا چار سال میں عمران خان کی حکومت میں یہ ہیمریج بہت زیادہ بڑھ گئی جتنے قرضہ جو آج جو ہے پہلے ستر سال میں یا پین سٹھ سال میں لیے گئے وہ انہوں نے چار سال میں لے لیے اور ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام پر ڈال کے یہ رخصت ہوئے اور ابھی بھی واپس آنا چاہتے ہیں تاکہ جو پاکستان کا بچہ کچھ ہے کچھ رہ گیا ہوا ہے اس کو بھی تباہ اب رباد کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں میں نے یہ بات کی کہ پاکستان جو ایکشلی اگر آپ بیلنس سیٹ بنائیں پاکستان کی تو کرزے ہی کرزے ہیں اور نقصانات جو ہم برداشت کر رہے ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں نقصانات کو آپ بڑے بڑے ادارے جو جو لاس میں جا رہے ہیں جو پی آئی اے ہے جس میں سٹیل مل ہے جس میں یوٹلیٹی سٹور ہے لمبی لسٹ ہے ان کو جو ہے وہ آپ کیوں نہیں بند کرتے ان کو بند کریں یا ان کو بیچیں ان کا کوئی علاج ڈھونے تاکہ کم از کم مزید نقصان سے تو گورنمنٹ جو ہے تجربات سے جو ہے بچ سکے جن تجربات کا ماضی میں کوئی حال نہیں نکلا تو ہم کونسا کوئی نیا حال ان کا نکال لیں گے ان کا ایک ہی حال ہے کہ ان کو ڈسپوز آف کیا جائے اسی طرح جو کرپشن کا لیول ہے میری میری رائے ہیں میں پولٹیکل ورکروں کوئی اس کی کیا آثنٹسٹی ہے میرے رائے رائے کی وہ تو پبلکی جانتی ہے کہ صرف ایف بی آر جو ہے نا ہماری مالی مشکلات کا جو ہے علاج کر سکتے ہیں ایک ہی ادارہ کر سکتے ہیں ساتھ آپ ہیمریج روک لیں جو بہر آئے نقصان جو ہو رہا ہے اس کو روک لیں اور ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کر لیں آپ کا کوئی کوئی الحمدللہ الحمدللہ اس ملک میں وسائل موجود ہیں آپ دیکھیں مجھے کل سیالکورٹ سے ایک میسیج آیا کہ جرمنی میں کہیں پہ فیر ہو رہا تھا میلہ کو لگا ہوا تھا جہاں پہ پاکستان نے سٹال لگایا ہوا تھا اسٹال بالکل خالی تھا کیونکہ یہاں پہ ٹی ڈیپ نے جو ہے کسی کے کوئی اسسٹ نہیں کیا تاجروں کو جا کے وہاں پہ ویزا ان کا لگ جائے حکومت جو ہے ریکویسٹ کر لے جرمنی سے کہ ویزا لگا دو اور جا کے یہ لوگ کو ٹینٹ کر لیں کوئی پیٹرنیجی نہیں ہے جو ہے اس چیز کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام فیلیر کی طرح بڑھا ہے اور کیا ٹیکنوکریٹس کا سسٹم جو ہے وہ کہیں سے کوئی علاج تو نہیں ہے نا کوئی علاج تو نہیں ہے خطرات تو موجود رہتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں میں پہلے یہ واردات ہو چکی ہو چار پائن دفعہ تو اس میں تو ہر وقت خطرات موجود رہتے ہیں لیکن اگر آپ کوئی علاج کرنا چاہیں اگر واقعی علاج کرنا چاہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اقتدار میں جو چند ہزار لوگ ہیں جو اقتدار پہ کابض ہیں سیاستدانوں کی شکل میں ہیں یا ادلیہ کی شکل میں ہیں یا بیروکریٹسی کی شکل میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں کسی بھی شکل میں یا بڑا میڈیا جو ہے وہ بھی یہ سارے جو ہیں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے کبھی پاکستان نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم نے لوٹانا بھی ہے جو پاکستان نے ہمیں دیا ہے تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کسی انٹروینشن کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹیکنو کریٹ کو ٹیکنو کریٹ گا اسی لسی کول کے باروں گانے نے وہ بھی تھے پاکستانی ازمائے ہوئے ہیں میرا مطلب کوئی 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 مختلف لوگ تو نہیں ہے نا وہ ہر وقت جو ہے اپنا سی وی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی نویگ آجائی ہر حکومت کے لیے سی وی لے کے بیٹھے ہوں سر لاسٹ کوسشن افغانستان آپ ابھی گئے تھے تو وہاں پہ کیا بات دیکھیں ہمارے لیے یہ جو میں ٹی ٹی پی والا مسئلہ جو ہے نا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ existence 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 کا مسئلہ ہے ہماری بقا کا مسئلہ ہے یہ اس طرح ہم اپنی پاکستان کی عوام کو جو ہے ان حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے ہماری ہماری ذمہ داری ہے چھاسی ہزار جہت جانے گئی ہوئی ہیں جس میں ہمارے پچھلے ایگریمنٹ مانگے آپ نے ان سے ٹی ٹی پی ٹی ٹی اے سے یا جو بھی وہاں پہ حکومت ہے ان سے دیکھیں ہی ہم نے ان ان سے جو جو ایگریمنٹ اسیمبلی میں جو ہمیں ایک کی میٹنگیں ہوتی رہیں تین چار میٹنگیں ہوئیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے انہوں نے آکے انٹیلیجنس کی قیادت جو تھی ہماری اس وقت کی جنرل فیض صاحب نے جنرل فیض صاحب نے آکے ہمیں بریف کیا اور اس جو ایگریمنٹ تھی اس کے تحت یہاں پہ لوگ لائے گئے لیکن وہ کلیپس کر کی وہ چیز جو ہے جو لوگ یہاں پہ لائے گئے وہ عمد سے تنا رہے انہوں نے آکے وہی کاروائییں شروع کر دیں جو پہلے کرتے تھے جس کے نتیجے میں یہاں پہ تین چار آپریشنز ہوئے ہیں جن میں ہماری بے شمار فوجی جوان جو ہے وہ شہدتیں ہوئیں ہیں فوجی جوان کیا بلکہ جنرلوں کے لیول تک جو ہے شہدتیں ہوئیں جو ہے اسی طرح ہماری پولیس کی ایف سی کی چرینجرز کی سب کے قربانیوں کے ایک لمبی داستان ہے تو اس اس چیز کو اس طرح پھر دوبارہ جو ہے سٹیک پہ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح بات نہیں تھی اہم افغانستان کے امن کے ان کی خوشحالی کے جس سب سے زیادہ دنیا مگر کسی کو خواہش ہے افغانیوں کے علاوہ دو پاکستانیوں کا جی کہ وہاں امن ہو وہاں پہ خوشحالی ہو افغان اپنے معاملات خود چلائیں اور اپنا ملک جو ہے اس کو جو ہے پاؤں پہ کھڑا کریں اور ہم اس میں جو بھی رول چھوٹا موٹا ادا کر سکتے ہیں جو بھی ہماری اوقات ہے ہم اس میں ادا کرنے کو تیار ہے لیکن وہاں اس سرزمین پہ بیٹھ کے کاروائیاں پاکستان میں ہوں یہ برداشت نہیں ہے اس کا برداشت کا ہمارے میں وہ رہا ہی نہیں ہے ہم نے برداشت کر لیا اور یہ بتا دیا آپ نے ان کو یہ یہ بالکل ہم نے ان کو کہا ہم نے ان کو کہا کہ یہ یہ آپ ہماری ملک کریں جو آپ نے انٹرنیشنل ایگریمنٹس بھی کی ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ کسی ملک کے خلاف آپ کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی آپ کی سرزمین یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کے ہمارے تعلقات میں جو ہے نا وہ جو ہے کوئی نہ کوئی گند گھول رہے ہیں جو ہے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں عزیز ہیں آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہم ہم بلکل ایک جس کو کہنے جڑواں ملک کہہ لیں گے ہمیں بلکل ہمارے آپ کے مفادات ایک ہیں تو یہ آپ اس چیز کا جو ہے نا وہ کوئی صدیباب کریں اگر پاکستان جو ہے یونی لیٹرلی کوئی اس کا کوئی صدیباب کرتا ہے تو کل جو ہے آپ کو کوئی گلہ گزاری ہو سکتی ہے اس کی تو اب دیکھیں نا میں ویلڈ ڈاکومنٹس پہ لکھوں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تین چار لوگ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں اسے ایک لاکھ واپس گیا باقی واپس گیا باقی پاکستان ادھر ہی ہے ابھی تک جو جن لوگوں نے امریکہ نے ہمیں کہا تھا کہ جی آپ لوگوں کو یہاں پہ لے ہیں ہم وہ ٹرانزٹ میں ہیں وہ بھی لاکھوں میں ہیں لوگ امریکہ نہیں گئے ہوئے امریکہ ابھی تک پروسس کر رہا ہے اس طرح کی بہت سی پروبلم ہیں جو جو کمپاؤنڈ ہوئی ہوئی ہیں اور ہم ان کا کوئی حل بہت شکریہ سر ناظرین آپ نے خائد صاحب کی بات سنی ہے اس وقت پاکستان کو ملٹپل مسائل کا سامنا ہے معاشی ہے اقتصادی کے ساتھ سیاسی بہران آئینی بہران اور پتہ نہیں کون کون سے بہران ہے لیکن پاکستان کی پارلیمان ہی وہ واحد دیدارہ ہے جو کہ اس بہران سے پاکستان کو نکال سکتی ہے کیا پارلیمان اپنی جنگ لڑے گی اپنی آزادی اور اپنی خودمختاری کی یہ اب دیکھنا باقی ہے گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا